ناظرین حضرت میاں میر کا اصل نام میر محمد تھا آپ کی پیدائش پندرہ سو پچاس عیسوی میں سیندھ کے ایک قصبے سیوستان یا سیستان میں ہوئی آپ کے والد محترم کا نام قاضی سین لتا بن قاضی کلندر تھا آپ کا سلسلہ نصب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ ابھی سات برس کے ہی تھے کہ والد بزرگوار اللہ کو پیارے ہو گئے اور بارہ برس تک والدہ ماجدہ کی سایہ عاطفت میں تعلیم و تربیت پائی اور سلسلہ قادرہ کی تلقین بھی والدہ محترمہ صحابہ سے حاصل کی آپ کے والدین اور ہمشیر اپنے وقت کے عرفہ سے تھی والدہ ہی کی فیض صحبت سے عالم ملکود کے کشف کا مرتبہ حاصل کر لیا تھا علوم متدالویہ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد حضرت شیخ خضر سیوستانی کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے اور خدمت مرشد میں حاضر رہ کر بے حد ریاضت اور مجاہدات کیے تکمیل سلوک کے بعد خرقہ خلافت پایا اور مرشد نے لہور میں سکونت اختیار کرنے کا حکم دیا چنانچہ فرمودات مرشد کے مطابق لہور آ کر اقامت پذیر ہوئے جس وقت آپ لہور تشریف لائے آپ کی عمر شریف پچیس سال تھی اللہ تعالی نے جلد ہی آپ کو مقبول خاص و عام کر دیا تھا آپ اپنے زمانے کے امام طریقت اور واقف اسرار حقیقت تھے علوم زہری اور باطنی میں یکتہ روزگار اور عارف کامل ہوئے ہیں ریاضت و مجہدہ، زہد و تقوی، فقر و غناء اور توقل و کنات میں اپنے زمانے میں ممتاز درجہ رکھتے تھے آپ عابد شب زندہ دار تھے ساری ساری رات عبادت میں گدر جاتی تھی حبس دم کا یہ عالم تھا کہ ایک ہی سانس میں صبح کر دیتے تھے جب حالت استغراق زیادہ بڑھ جاتی تو ایک ایک ماہ کے بعد افطار کر دے آپ سے بے شمار خوارے کو کرامات سادر ہوئیں شہزادہ محمد دارہ کا بیان ہے کہ ایک روز حضرت میاں میر کے بھائی وطن سے تشریف لائے کھانے کو کچھ نہ تھا بڑے پریشان خاطر ہوئے بھائی کو حجرے میں بٹھایا اور باگ کو گئے وضو کیا دوگانہ نماز نفل ادا کی اور اللہ کے حضور دعا مانگی کہ اے باری تعالی تیرے سوا کوئی میرا مددگار نہیں ہے اور تُو یہ بھی جانتا ہے کہ میرے پاس کوئی شہ نہیں ہے جس سے میں اپنے مہمان کی توازو کر سکوں اسی اثنہ میں ایک شخص نے گھر سے آ کر کہا کہ ایک شخص کھانا لائیا ہے اور انتظار کر رہا ہے آپ جلدی تشریف لائیے جب آپ گھر پہنچے تو نور وارد نے کھانا پیچ کیا اور کہا کہ جس سے یہ کھانا مانگا گیا ہے اس نے یہ نگدی بھی بھیجا ہے اور کہا ہے اگر کچھ اور درکار ہو تو کہیے تاکہ پہنچا دیا جائے آپ نے اسی وقت دو گانا پڑھا اور اللہ تعالی کا شکر ادا کیا اور مہمان کے ساتھ مل کر کھانا کھایا ناظرین ایک روز آپ دریائے راوی کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک سیاہ سام آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور ایسی زبان میں گفتگو کی کہ جسے اور کوئی سمجھ نہ سکا پھر تین بار آپ کے گرد تواف کر کے لوٹ گیا حاضرین کے دریافت کرنے پر آپ نے فرمایا کہ سامپ یہ کہتا تھا کہ میں نے یہ اہد باندھا تھا کہ جب آپ کو دیکھوں گا تو تین بار آپ کا تواف کروں گا میں نے اجازت دے دی تو وہ تواف کر کے چلا گیا ناظرین اسی طرح کہا جاتا ہے کہ آپ ایک روز میر زین خواہ کے باغ میں تشریف فرما تھے کہ ایک فاختہ نے بڑے پرسوج لہجے میں کوکو کرنا شروع کر دیا اتنے میں ایک شکاری آیا اور اس نے ایک ڈھیلا مارا جس کی چوٹ سے وہ گر کر مر گئی اور شکاری نے اسے مردہ سمجھ کر پھینک دیا آپ نے خادم سے فرمایا کہ اس فاختہ کو اٹھا لاؤ وہ اٹھا لیا آپ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ اسی وقت زندہ ہو گئی اور اڑ کر درخت پر جا بیٹھی اور پھر اسی انداز میں کوکو کرنا شروع کر دیا شکاری اس کی آواز سن کر واپس لوٹا اور پھر نشانہ بنانا چاہا آپ نے شکاری کو روکا مگر وہ باز نہ آیا وہ اسے نشانہ بنانا ہی چاہتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں سخت درد پیدا ہوا اور زمین پر گر کر تڑپنے لگا آپ اس کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ اے بے درد یہ اسی درد کا نتیجہ ہے جو تُو نے فاختہ پر وار کر کے اسے دیا تھا وہ اٹھ کر آپ کے قدموں میں گر پڑا اور معذرت خان ہوا آپ نے در گزر فرمایا اور وہ شکاری ہلکہ ارادت میں داخل ہو کر بلند مرتبے پر فائز ہوا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ میرا لڑکا بیمار ہے اس کے لئے دعا سیحت فرمائیے آپ نے ایک کوزے میں پانی بھر کر اسے دیا اور فرمایا کہ اپنے بیٹے کو پلائیے چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا جس کے پینے سے وہ سیحت یاب ہو گیا ناظرین اسی طرح ایک شخص کو لائے اور عرض کیا حضور یہ گنگا ہے بات نہیں کرتا توجہ فرمائیے کہ یہ بولنے لگے آپ نے لڑکے سے فرمایا پڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے یہ کلمہ پڑھا اور بولنے لگ گیا ایک دفعہ آپ نے وہ رمال جس سے آپ وضو کر کے مو پوچھتے تھے اپنے خادم کو عطا فرمایا اور کہا کہ اسے اپنے پاس رکھو گھر میں جو کوئی بیمار ہو اس کے سر پر باندھ دینا اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفاہ یاب ہوگا خادم نے اس رمال کو بڑا نفع رسام پایا بلکہ اس سے آسیب زدہ بھی اچھا ہو جاتا تھا ایک دن آپ باغ میں تشریف لے گئے اور سرو کے درخت سے مخاطب ہو کر فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کون سا ذکر پر معمور ہے درخت نے جواب دیا اس میں یا نافع پر ایک روز آپ کی مجلس میں ایک مغل برہنہ ہو کر آ کر بیٹھ گیا اس کے بدن پر صرف ایک تہہ بند تھا اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا پچیس روپے نظر کیے جو آپ نے خلاف معمول قبول کر لئے اور یہ رقم اس مغل زادے کو دے دیا اور فرمایا کہ گھوڑا خرید لو اور فلان شہزادے کے پاس چلے جاؤ ملازمت مل جائے گی یہ دیکھ کر حاضرین مجلس میں سے ایک شخص بڑا برہم ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک شخص کو ساری کی ساری رقم دے دی حالانکہ اس میں دوسرے درویش کا بھی حق تھا چنانچہ وہ اس قسم کی بےہودہ باتیں بکتا ہوا چلا گیا آپ نے حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا اس شخص کی کمر میں ایک سو بائیس روپے آٹھ آنے بندے ہوئے ہیں اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو مستحق کرا دیتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ سے چاہا ہے کہ اس کا روپیہ تلف ہو جائے اور یہ اسی روپے کے غم میں مر جائے چنانچہ وہ حریص اور بد لغام شخص ایک غسل خانے میں نہانے کے لے گیا کمر سے تھیلی اتار کر کھول کر رکھ دی مگر جاتے ہوئے اٹھانا بھول گیا وہ تھیلی کسی اور کے ہاتھ لگ گئی جسے وہ اٹھا کر لے گیا اس زبان دراز کو جب اپنی تھیلی یاد آئی تو وہ روتا پیٹتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا کہ تیری وہ تھیلی فلان درویش کے پاس ہے اور وہ اس وقت کشتی میں بیٹھا ہوا ہے اس سے جا کر لے لے اور وہ درویش کے پاس پہنچا اس نے وہ تھیلی خود ہی اسی کے حوالے کر دی مگر یہ اسی صدمے سے بیمار ہو چکا تھا اور آخر مر گیا اسی طرح ایک شخص حضرت خادم نور نامی بیان کرتے ہیں کہ ایک رات حضرت حجرے کے اوپر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ پانی کا کوزہ پنکھا اور نیلائن وہاں رکھ دو میں پنکھا اور نیلائن تو وہاں رکھ آیا مگر پانی رکھنا بھول گیا رات کے ایک حصے میں میں بیدار ہوا اور کوزہ آب رکھنا مجھے یاد آیا میں جلدی سے اٹھا کوزہ بھرا اور وہاں رکھنے کے لئے گیا مگر آپ کو وہاں نہ پایا بڑا حیران ہوا دیا جلا کر آپ کو تلاش کیا مگر حضرت نظر نہ آئے نماز صبح کا وقت ہوا تو آپ نے مجھے آواز دی کہ پانی لاؤ میں پانی لے کر حاضر ہوا تو دریافت کیا کہ آپ رات کہاں تھے آپ نے نہ بتایا جب میں نے اسرار کیا تو فرمایا کہ میں غار حیرہ میں تھا وہاں جو عبادت میں لطف آتا ہے اور کہیں نہیں آتا ان لوگوں پر افسوس ہے جو مگہ معظمہ جاتے ہیں اور اس جگہ کی زیارت تک نہیں کرتے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے اور وہیں پر ہی نزول وحی ہوا کرتا تھا ناظرین جب جہانگیر بادشاہ کشمیر میں تھا تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور مرزا حسام الدین مرید خاجہ باقی بلہ کے خلاف بعض دشمنوں نے بادشاہ کے کان بھرے جہانگیر نے دونوں کو کشمیر میں حاضر ہونے کا حکم دیا اور لکھا کہ شیخ عبدالحق کا بیٹا شیخ نور الحق قابل چلا جائے شیخ عبدالحق پریشان حال لاہور آئے اور شیخ کی خدمت میں حاضروں کا سارا واقعہ بیان کیا آپ نے فرمایا کہ خاطر جمع رکھئے آپ سب لوگ دلی میں رہیں گے چنانچہ اسی اسنا میں جہانگیر کے فوت ہو جانے کی خبر کشمیر میں آ گئی اور اس کی لاش لاہور آ کر دفن کر دی گئی اور یہ تینوں حضرات دلی میں ہی رہے عمراء لاہور سے ایک نے اپنی حویلی میں کونہ کھدوایا مگر پانی کھارا نکلا اور وہ اس پانی کو کوزے میں بھر کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی پریشان حالی بیان کی آپ نے سورہ الحمد پڑھ کر پانی پر دم کیا اس میں سے تھوڑا سا پانی پیا اور فرمایا یہ پانی جا کر کونہ میں ڈال دو چنانچہ اس عمل سے اس کونہ کا سارا پانی شیرین اور سرد ہو گیا ناظرین اہد جانگیر میں کلہ کانگڑ کا محاصرہ ہوا جو افسر کلے کی تسخیر پر معمور تھے ان میں سے ایک افسر آپ کا مرید تھا اس نے آپ کی خدمت میں عرضہ لکھا اور التجائے دعا کی آپ نے اسی عرضہ کی پشت پر یہ لکھ کر بھیدیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کلہ جلد فتح ہو جائے گا چنانچہ چار روز کے بعد وہ کلہ فتح ہو گیا ناظرین ایک شخص محمد فازل نامی آپ کا مرید تھا اس کا لڑکا فوت ہو گیا وہ بڑا غمگین آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا غم نہ کھا تیری بیوی حاملہ ہے اللہ تجھے نعم البدل عطا فرمائے گا چنانچہ جب لڑکا پیدا ہوا تو اس نے اس کا نام افضل رکھا اور فرمایا کہ تقدیر میں تو لڑکی تھی مگر میں نے تین مرتبہ بارگاہ خداوندی میں دعا کی جو قبول ہوئی اور لڑکا پیدا ہوا سبحان اللہ ایک شخص کی کنیز بہت سا مال لے کر فرار ہو گئی وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر طالب دعا ہوا فرمایا رنجیدہ نہ ہو کنیز تیرے گھر میں ہی ہے چنانچہ جب وہ گھر پہنچا تو کنیز کو موجود پایا پوچھا کہ کہاں غیب ہو گئی تھی کہنے لگی کہ میں تو بہت دور بیٹھی تھی ایک شخص نے بازو سے پکڑ کر مجھے یہاں آ کر بٹھا دیا حیران ہوں کہ اتنے دور دراز فاصلے سے چشم زون میں میں کیسے پہنچ گئی ناظرین ایک عالم فاضل شخص ملہ سنگی رسکانی نامی آپ کے خدام میں سے تھا کئی سال سے آپ کی خدمت میں رہا تھا ایک روز آپ نے اسے فرمایا ملہ سنگی تمہیں ایک بار اپنے وزن سے ضرور آنا چاہئے مگر ملہ جی کا دل نہیں چاہتا تھا ارشاد مرشد کی تعمیل بھی ضروری تھی ملہ وطن روانہ ہو گیا شام کے وقت رد ستاک میں داخل ہوئے اپنے گھر کے قریب پہنچ کر دیکھا کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں شمیں جل رہی ہیں کھانا تیار ہو رہا ہے ایک شخص سے پوچھا کہ کیا بات ہے اس نے جواب دیا کہ یہ ملہ سنگی کا گھر ہے جو بائیس سال سے ہندوستان گیا ہوا ہے چند مہینے ہوئے ہیں کہ اس کی موت کی خبر آئی ہے اس کی بیوی نے عدد کی مدد گزار لی ہے ایک شخص نے اس سے نگاہ کی خواہش کی ہے یہ مجلس اسی تقریب کی ہے یہ سن کر ملہ سنگی کو خیال آیا کہ حضرت نے مجھے اس لیے وطن آنے کی ہدایت کی تھی اسی اصنا میں ملہ سنگی کے رشتہ داروں کو ملہ کے آنے کی اطلاع مل گئی وہ بڑے خوش ہوئے اور تمام مجلس درہم برہم ہو گئی پس ملہ کچھ مدد کے لیے اپنے اہل و ایال میں اور ان کے نان و نفتہ کا انتظام کر کے پھر اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے پوچھا کہ کیوں ملہ اگر گھڑی بار دیر ہو جاتی تو بڑی کبھات واقع ہوتی ملہ نے مرشد کی قدم بوسی کر کے عرض کیا کہ اللہ کے فضل سے اور آپ کی توجہ سے فتنہ ٹل گیا